محبت اور شائستگی اس میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ اس کے اپنے الفاظ میں محفوظ کر دی گئی ہے اس میں کسی تحریف کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص اس میں کسی باطل چیز کو غلط چیز کو نہ آگے سے داخل کر سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل کر سکتا ہے قیامت تک کے لیے یہی ہماری ہدایت کا منبع یہی وہ کتاب ہے جس کو کتاب منیر کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ تم بغیر حدم ولا کتاب منیر راستہ پا کیسے سکتے ہو اہدن السراط المستقیم کی جو دعا آپ کرتے ہیں روز نماز میں یہ کتاب اس کا جواب ہے سیدھا راستہ بتانے کے لیے آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح نازل کیا ہے کہ عام آدمی کے لحاظ سے یہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے اگر کوئی عام آدمی اللہ کے دین کو جاننا چاہتا ہے اس کی دعوت کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے ایمانیات کو جاننا چاہتا ہے یہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے عالم کے لیے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے تو اللہ نے دونوں کا احتبام کر رکھا ہے اور تذکیر نصیت جو عام آدمی کی ضرورت ہے اس میں خود قرآن مجید نے اگر آپ سورہ کمر کو پڑھئے تو بار بار یہ کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو یسرن القرآن تمہارے لیے نہائیت موضوع بنا دیا ہے یہ واضح عربی زبان میں ہے یہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے ہر چیز ماضی کی ہو حال کی ہو وہ خود اس کی محتاج ہے کہ اس کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے حدیث بھی اس کی روشنی میں سمجھے جائے گی صحیفے بھی اس کی روشنی میں سمجھے جائے گی تورات و انجیل بھی اس کی روشنی میں سمجھے جائے گی اس لیے کہ اس کو اللہ تعالی نے یہ حیثیت دے دی ہے